شلوم سیشیا میں آپ سبوں کی سلامتی ہو تو ہمارے ساتھ ہمارے فضل اور سچائی مسیح کلیسیا میں ایک نیا سبسکرائبر جڑے ہیں تو ان کا اس چینل میں سواگت ہے سیشیا میں آپ کی سلامتی ہو اور اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیں اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کرتے رہے ہیں اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال دوں آج جو کلام شروع کر رہے ہیں پہلا کرنٹیوں پانچ پس اس شریر آدمی کو اپنے درمیان میں سے نکال دو لیکن تم جسمانی نہیں بلکی روحانی ہو تم جسمانی نہیں بلکی روحانی ہو بشرتے کی خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے مگر جسم مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں مسیح کی روح کیا ہے مسیح شاہ کی تعلیم میں روح القدس کی مدد سے یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کی ہمارے پاس باڈی ہے جسم ہے بدن ہے اور اس بدن کے انگ ہیں تو جو ہمارا جسم ہے جسمانی نیت ہے جو وہ پرانی انسانیت یعنی جو ہماری جسمانیت کیونکہ پہلا آدم جسمانی تھا تو وہ پرانی انسانیت اس کے ساتھ کنیکٹر ہے اور روحانی نیت روح القدس کے وسیلے مسیح شاہ سے ہمیں جو ہمارا بدن ہے وہ شریر آدمی وہ شریر آدمی احساس لاتا ہے کہ ہم جسمانی ہیں کیونکہ جسم کی یاداشت جو ہے بدن کے طور پر جسمانی آدم سے جڑی ہوئی ہے اور روح کی یاداشت یعنی جو روح القدس ہمیں ایمان کے وسیلے بکشش کے طور پر دیا گیا ہے روح القدس کے دوارہ مسیح یشوہ سے یعنی روحانی آدمی سے جڑی ہوئی ہے اور اب ہم جسم میں نہیں بستے بلکہ جسم ہم میں بستا ہے لیکن مددگار یعنی روح القس جسے باپ میرے نام سے بیجے گا وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب تمہیں یاد دلائے گا بڑے گھر میں نہ صرف سونے چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں سونے چاندی کے برطنوں سے مراد اس پر میں نے ڈیٹیلنگ ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو میں لنک شیئر کر دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں تو چاندی ہی کے برطن ہوتے ہیں بلکہ لکڑی اور مٹی کے بھی بعض عزت اور بعض زلت کے لیے پہ جو کوئی ان سے الہیدہ ہو کر اپنے تائیں پاک کرے گا وہ عزت کا برطن اور مقدس بنے گا اور مالک کے کام کے لائق اور ہر نیک کام کے لائق تیار ہوگا جوانے کی خواہشوں سے بھاگ اور جو پاک دل کے ساتھ خداون سے دعا مانگتے ہیں ان کے ساتھ راستبازی اور ایمان اور محبت اور صلاح کا طالب ہو لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برطنوں میں رکھا ہے تاں کہ یہ خص سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے معلوم ہو تو ہمارا جو بدن ہے مٹی کے برطن کی طرح ہے برطن کام میں لانے کے لئے ہوتا ہے لیکن اس برطن کو یوز کس نے کیا شیطان نے شریر نے جو پہلے برطن بنایا گیا تھا یعنی پہلا آدم اس برطن کو شیطان شریر ابلیس نے اپنے کام کے لئے استعمال کیا لیکن جو دوسرا برطن ہے یعنی دوسرا آدم یعنی مسیح شاہ وہ خدا کے گھر میں خدا کے جلال کے لئے استعمال ہوا دیکھو میں تم سے بھید بھید بات کہتا ہوں ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے تو ہم بدلتے کیسے ہیں اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ ہم جسم کی حالت میں جسمان نیت میں جنسی گناہ میں نہیں مریں گے مطلب بدن جو ہے بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے جو ہمیں شریر بناتا ہے وہ سب سے پہلا انگ ہے حرام کاری اب جسم کے کام تو ظاہر ہیں یعنی حرام کاری ناپاکی شہوت پرستی بت پرستی جادوگری عداوت جھگڑا حسد گصہ تفریق جدائیاں بدد بگز نشے نیکی امانداری حلم پرہیز گاری ہے اب دونوں چیزوں کو کنٹرول کرتی ہے اچھا خواہش کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف اور یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں تاکہ جو تم چاہتے وہ نہ کرو مگر میں یہ کہتا ہوں کہ روح کے ہوگے اگر آپ جسم کی خواہش کو پورا نہیں کرنا چاہتے تو آپ روح کے موافق چلنا ہوگا تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ جنہ نہ کر لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جس کسی نے بری خواہش سے کسی عورت پر نگاہ کی وہ اپنے دل میں اس کے ساتھ جنہ کر چکا پھر خواہش حاملہ ہو کر گناہ کو جنتی اور گناہ جب بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے اور جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے کیونکہ جب ایک شخص کے قصور کے سبب موت نے اس کے ذریعے سے بادشاہی کی تو جو لوگ فضل اور راستبازی کی بکشش افرس سے حاصل کرتے ہیں وہ ایک شخص یعنی یسو مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی کیونکہ برے خیال خون ریزیاں زنا کاریاں حرام کاریاں چوریاں جھوٹی گوائیاں بدگوئیاں دل ہی سے نکلتی ہیں کیونکہ روح الکس جو ہم کو بکشا گیا ہے اس کے وسیلے سے خدا کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گئی ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے عزا ہیں یعنی انگ ہیں پس کیا میں مسیح کے عزا یعنی مسیح کے انگ لے کر قسبی کے عزا بناؤ ہرگز نہیں بلکہ بدن کے وہ عزا جو اوروں سے کمزور معلوم ہوتے ہیں بہت ہی ذراور ہیں اور بدن کے وہ عزا جنہیں ہم اوروں کی نسبت جلیل جانتے ہیں انہی کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور ہمارے نزیبہ عزا بہت زیبہ ہو جاتے ہیں اور اپنے عزا ناراستی کے ادھار مکتہ کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر خدا کے حوالے کرو اور اپنے عزا یعنی بدن کے انگ بدن کی اندریا راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو حرام کار اسے بھاگو جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گناہ گار ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القص کا مقدس ہے جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو جو باتیں تم نے لکھی تھی ان کی بابت یہ ہے مرد کے لیے اچھا ہے کی عورت کو نا چھوے پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کی تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کی مسیح کلیسیہ کو میں تمہاری انسانی کمزوری کے کی گلامی کے حوالے کی تھے اسی طرح اب اپنے عزا پاک ہونے کے لئے راست بادی کی گلامی کے حوالے کر دو کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ ینانی خواہ گلام خواہ ازاد ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لئے ببتسمہ لیا اور ہم ہوتے ہیں اور اگر ایک عزو عزت پاتا ہے تو سارے عزا اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں مگر مجھے اپنے عزا میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو جو میری اکل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے عزا میں موجود ہیں وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنی تابع کر سکتا ہے ہماری پست خالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا پس شریعت پاک ہے اور حکم بھی پاک ہے اور راست اور اچھا ہے پس جو چیز اچھی ہے کیا وہ میرے لئے موت ہے ہرگز نہیں بلکہ گناہ اچھی چیز کے ذریعے سے میرے لئے موت پیدا کر کے مجھے مات ڈالاتا کی اس کا گناہ ہونا ظاہر ہو اور حکم کے ذریعے سے گناہ حس سے زیادہ مقروم ہو کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوا ہوں اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا بلکہ جس سے مجھ کو نفرت ہے وہ ہی کرتا ہوں کیونکہ ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں مگر جسم کے طور پر لڑتے نہیں اس لئے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک کلوں کے دھا دینے کے قابل ہیں چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے بر خلاف صرف اٹھائے ہوئے ہیں دھا دیتے ہیں اور ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں کیونکہ بہت ایرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بڑا کیا ہے اور اب بھی رو رو کے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی سلیب کے دشمن ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے ان کا خدا پیٹ ہے وہ اپنی شرم کی باتوں پر فقر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے اور ہم ایک منجی یعنی خدا ونی اس مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے ہماری پشت حالی کے بدن کی شکل بدل کر اپنی جلال کے بدن کی صورت پر بنائیں گا اور خدا ون خدا نے کہا دیکھو انسان ایک بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت سے بھی کچھ لے کر کھائے اور ہمیشہ جیتا رہے لیکن اب ہم زندگی کا درخت بھی رکھتے ہیں اور موت کا درخت بھی رکھتے ہیں ہم دونوں مطلب ہم نے دونوں ہی دونوں ہی درختوں میں سے کھا چکے ہیں حیات کا درخت اور نکوبت کی پہچان کے درخت اب آدمی کے پیٹ اس کے موں کے پھل سے بھرتا ہے اور وہ اپنے لبوں کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے موت اور زندگی زبان کے کابو میں ہیں تو جو ہے آدمی اپنے موں کے پھل سے کھاتا ہے تو زندگی اور موت زبان کے ہاتھ میں تو کلام ہم اس پر کر چکے ہیں اپنے عزا کو خدا کے جلال کے لیے اپنے بدن کو خدا کے جلال کے لیے اس کے سپرد کر رہا ہے اپنے بدن کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر کر نا ہے جو اپنی اندریہ ہیں جو پورا اپنا بدن ہے تو کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح کا مقدس ہے اور تم اپنے نہیں قیمت سے خریدے گئے ہو اس لئے خدا کا جلال ظاہر کرو تو ہمیں اپنے بدن کو اس شریر کے بس میں نہیں کرنا ہے ہمیں بدن کو خدا کے جلال کے لیے ظاہر کرنا ہے تو یہی آج کا جو اس پورے کلام کو پڑھنے کا اور آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے مادم سے شیئر کرنے کا جو مقصد ہے وہ اس ویڈیو کے مادم سے کلام کے وسیلے روح القصد کے وسیلے مصیح شکل فضل اور